بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہمیں بہت کوئٹ سا ڈیزرٹ بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے چند ایک انگریڈینٹس لیے ہیں جس میں یہ ریڈی میٹ کسٹڈ ہے آپ چاہیں تو کسٹڈ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس وقت نیر پاس یہ کسٹڈ کا باکس موجود تھا تو میں اسی کو یوز کر رہی ہوں ایک سمپل ٹی ٹائم کیک ہے اور دو جیلی مکسچرز ہیں اور یہاں پہ تھوڑی سی سٹرابریز اور کیوی کے سلائسز میں نے لے لیے ہیں اور اب ہم کوئٹلی اس ڈیزرٹ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزرٹ بنانا کے لیے سب سے پہلے میں کیک کے باریک باریک سلائسز کاٹ کر اس کو بیس میں بچھا لوں گی ایک پین میں ہم نے جیلی کے دو پیکٹ دو کپ پانی کے ساتھ ڈال کر اُبال لیے تھے اور جیلی اس ٹائم پر گرم ہے تو یہی گرم جیلی ہم اس کے اوپر ہاف پور کر دیں گے آدھی ہم گارنش کے لیے بچھا لیں گے اور آدھی جیلی اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جیلی ایڈ کرنے کے بعد ہم کوئٹلی اس پہ کیوی اور سٹرابری کے سلائسز بچھا دیں گے جیلی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کوئٹلی اس کے اوپر کیلے کے سلائسز سٹرابری اور کیوی کے سلائسز بھی کوئٹلی ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم اس کے اوپر ٹاپ لیئر کسٹڈ کی لگا دیں گے یہاں پر ہم نے کسٹڈ ایڈ کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم کوئٹلی دوبارہ سے فروٹ کے سلائسز ایڈ کر دیں گے فروٹ کے سلائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم ٹاپ اور آخری لیئر جیلی کی دوبارہ سے اس کے اوپر لگا دیں گے ہمارا کوئٹ ڈیزرڈ بن کے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو فریج میں تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور جب یہ بلکل چل ہو جائے گا اس ٹائن پر ہم اس کو سرف کر دیں گے اسٹوگری کا ڈیزرڈ بن کر تیار ہے جو کہ دیکھنے میں بہت مزیدار لگ رہا ہے اور کھانے میں اور بھی ٹیسٹی ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک سے آگاہ کرنا مت بھولیں ملتے ہیں کسی نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں